یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے کہ بڑے بڑے رہنماؤں کو جیل میں ہوا کھانی پڑی ہے اب ایک ہی راستہ ہے ایک ہی حل ہے عمران خان کو بھگانا ہوگا تفتیشی آفیسر نے جواب دیا کہ ملزم کی پینٹ پر خون کوئی نہیں تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان مرزا اور میں ہوں پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا جناب ایک باشا کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی درخواست لے کر حاصل ہو باشا نے اس سے قابلیت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ جناب میرا تعلق سیاست سے ہے باشا کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار پڑی تھی اسی لیے باشا نے اس کو خاص گھوڑوں کی استبل کا انچارز بنا دیا جہاں پہلا انچارز حال ہی میں فوت ہو چکا تھا اس کی وجہ سے ماں پر نوکری خالی تھی چند دن بعد باشا نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے مطالب دریافت کیا تو اس نے باشا کو بتایا کہ جناب حضور یہ گھوڑا نسلی تو ہے ہی نہیں باشا کوئی سن کر بہت تاجب ہوا اور اس نے جنگل سے جانور کے مطالب گہرہ علم رکھنے والے کو بلا کر دریافت کیا تو جانور کے ماہر نے باشا کو بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے جس کے بعد باشا نے اپنے نئے مقرر کردہ آفیسر سے پوچھا کہ تم کو آخر پتا کیسے چلا کہ گھوڑی کی نسل اصل ہے یا نہیں اس نے کہا کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے رکھ کے کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا کر کھاتا ہے باشا یہ سن کر اپنے نئے آفیسر کی سمجھداری سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور باشا نے اس کے گھر اناج کھی دمبے کا گوش اور پرندوں کے عالی نسل کے گوش بطور انام بھیجوا دیا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات بھی کر دیا اپنی بیگم کے باریے میں دریافت کیا رائے مانگی تو اس نے باشا سے کہا کہ آپ کی بیگم کے طور طریقے تو ملکہ جیسے ہیں لیکن یہ شہزاد ہی نہیں ہے جناب یہ سن کر باشا کے پیرو تلے یقین جانی ہے زمین نکل گئی باشا نے کچھ دیر بعد اپنے حواظ بحال کیے اور اپنی ساس کو بلاوا بھیجا اور سارا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا جس پر باشا کی ساس نے جواب دیا حقیقت تو جناب یہ ہے کہ تمہارے والد نے میرے شہر سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی ہم نے اس جرس سے کہ کہیں تمہارے ملک کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ختم نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا باشا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے مسائب سے پوچھا کہ تم کو یہ سب کیسے پتا چلا چلے گھوڑے کے بارے میں سمجھ آتا ہے لڑکی کے بارے میں کیسے پتا چلا تو اس نے کہا کہ آپ کی ویگم کا اپنے خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بتر ہے باشا ایہر اس کی دانشمندی سے خاصا متاثر ہوا اور اسے بہت سارا اناج بھیڑ بکریاں بطور انام اس کے حوالے کر دی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متین بھی کر دیا استبل سے نکال کے اپنے دربار میں رکھ دیا کچھ وقت گزرا تو باشا نے اپنے مصائب کو بلایا اور اسے اس کے بارے میں دریافت کیا یعنی پتایا کہ بھائی میرے بارے میں بتاؤ مصائب نے کہا کہ جان کی امان دیں گے تو ہی میں آپ کو آپ کے بارے میں بتا سکوں گا باشا نے بادہ کیا پھر مصائب نے کہنا شروع کیا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ ہی تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کے سامنے یہ بات کہہ دی اس نے بادشاہ کو اپنے بارے میں سن کر بہت غصت ہوایا لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو کیا اور وہ اپنے مصائب سے جان کی امان بھی دے چکا تھا تو بادشاہ بیچین ہو کر سیدھا اپنی والدہ کے محل میں پہنچا والدہ نے کہا کہ سج بات تو یہ ہے کہ تم حقیقت میں ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور ہم نے تو تمہیں لے کر پھالا ہے بادشاہ نے مصائب کو بلائے اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انام و اکرام دیا جاتا ہے تو ہیرے موتی جوارہات کی شورج میں دیا جاتا ہے لیکن آپ انام کے طور پر بھیڑ بکڑیاں کھانے پینے کی چیزیں انعائد کرتے ہیں اور یہ طرز جناب کسی بادشاہ زادے کا تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ہاں کسی چرواہے کا ضرور ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا ضرور ہو سکتا ہے ناظرین اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کی آداد اس کی ذات برادری قبیلے نسل کا پتہ بتاتی ہے عادتیں اور انسان کا رویہ یہ تیہ کرتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اصل میں ہے کیا اور جب بات ہو سیاست کی تو یہاں پر منفی رویہ منفی سوچ حسد ایک دوسرے کو کچل کر آگے نکلنے کی دور سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رہبر خود غرضی کی سیاست کر رہے ہیں اب ہر روز ایک دوسرے کو کرپشن کے تانے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کرپشن کے سرٹیفیکیٹ سے نواز جاتا ہے تو ایسے میں دنیا میں ہمارا تاثر آپ سوچئے کیا جاتا ہوگا ہمارے رہبر ایک دوسرے کو کرپ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایماندار ہوتا اب ناظرین میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کرپشن پر بات نہیں ہونی چاہیے ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کرپشن جیسے سنگین جرم کی نہ صرف نشاندہ ہی ہونی چاہیے بلکہ کرپشن کے خاتمے کے خلاف ہم سب کو بحیثیت قوم مل کر جہاد کرنا چاہیے وزیراعظم بھی اعتصاب کنارے کو بنیاد بنا کر ہی تو اقتدار میں آئے تھے نا دوہزار اٹھارہ میں وہ اسی وجہ سے اقتدار میں آئے تھے ان کی اولین ترجیح کرپشن کا خاتمہ تھا اور اب بھی ہے عمران خان صاحب وقف اقفے سے اداروں کو جناب جگاتے بھی ہیں ان کو کہتے ہیں اٹھو بھائی کرپشن کے مقدمات کے خلاف اپنے ہاتھ پاؤ مارو تو پھر وہ جاکتے ہیں اور ہاتھ پر تیزی سے چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جو کچھ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے وہ کیا ہے اور اب بھی اپنے موجودہ وسائل کی ہوتے ہوئے جو جو وسائل ان کے پاس ہیں کرپشن کے خاتمے پر اپنا فوکس کیے ہوئے ہیں وزیراعظم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کے خاتمے پر اتنا زور آخر دیتے کیوں ہے بھائی کسی اور چیز پر زور دے دو تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا اور یقین جانی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اور تو اور خان صاحب مہنگائے کی بڑی اور بنیادی وجہ کرپشن کو قرار دیتے ہیں ناظرین اس میں یقین جانی ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وزیراعظم نے بڑی بڑی مچھلیوں کو اعتصاب کے جال میں پھسانے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے کہ بڑے بڑے رہنماؤں کو جیل میں ہوا کھانی پڑی ہے لیکن ان تمام تر اقدامات کے باوجود کرپشن بے کابو ہی نظر آ رہی ہے ہر طرف کرپشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بات ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی ہاں ناظرین یہ آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ایک سو اسی ممالک کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری کر دیا ہے اور اس کے مطابق پاکستان کرپشن ریکنگ میں سولے درزوں اوپر چلا گیا یعنی ترقی ہوئی ہے لیکن کرپشن میں ہوئی ہے اور کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان دنیا میں ایک سو چالیسوے نمبر پر آ گیا ہے پاکستان کی درجہ بندی تین پوائنٹس کم ہونے کے بعد ایک سو چوبیس سے گر کر ایک سو چالیس تک پہنچ گئی ہے اور گزشتہ گیارہ بڑسوں میں یہ پاکستان کی سب سے بری درجہ بندی ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کے سکور میں تین پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے انڈیکس کا سکور کم ہونا کرپشن میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اب اگر اس سروے کے بعد اپوزیشن مزید حرکت میں آ گئی ہے اور حکومت کے خلاف یعنی موجودہ حکومت کے خلاف کرپشن کے فتوے لگانا شروع کر دیتی شہباز شریف نے حکومت کو چور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی دارے کی رپورٹ فرد جرم ہے کرپک حکمران استیفہ دیں مل ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے عمران نیازی کی وزارت عظمہ میں پاکستان میں کرپشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشن بھی یہ بات کہہ رہی ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم چور ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشن کے کرپشن کے عالم انڈیکس میں پاکستان کا سولہ درجے مزید نیچے جانا یقین جانیے انتہائی افسوسناک اور دکھ کا لمحہ ہے کہ عالمی سطح پر ملکی یہ بدنامی ہو رہی ہے یار شہباز صاحب اپنے دور کا معوازنہ کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے دور میں پاکستان کی رینکنگ بہتر ہو کر ایک سو سترہ پر آگئی تھی عالمی سطح پر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا تھا لیکن اب کرپشن کرپشن کا شور کرنے والوں کا ہر روز ہر گزرتے دن نئی نئی چوریا پکڑی جا رہی دوسروں پر بے بلزیاد الزمات لگانے والوں کو عالمی دارے چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں یہ بات تو ہو گئی جناب ناظرین شہباز شریف کے اس بیان کا اگر تجزیہ لیا جانا تھنڈے دل سے سوچا جائے تھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو ان کی باتیں بالکل ٹھیک بھی ہیں کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں ایک سوال جو حکومت بھی ہمیشہ شہباز شریف سے پوچھتی ہے کہ وہ اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا مائک رکھی ہوتے تھے یہ ہاتھ لگاتے تھے مائک گر جاتے تھے اپنے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کو کرپٹ اور چور کہتے تھے شہباز شریف انہیں علی بابا چالیس چور کہتے تھے یہاں تک وہ بس نہیں کرتے تھے انہوں نے لہور اور لڑکانہ کی سڑکوں پر اپنے مخالفین کو گھسیٹنا بھی تھا پھر انہوں نے کرپشن کے خلاف اپنے پروگرام کو عملی طور پر پورا آخر کیوں نہیں کیا یہ سوال تو بنتا ہے جناب اب جہاں شہباز شریف نے ٹرانسپرینسٹ انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر اپنی رائے کا اظہار کیا تو وہیں شہباز شزبیان پر حسان خاور نے بھی بھرپور ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شریفوں کے چپڑاستیوں کے اکاؤنٹس میں عربو روپے آ جاتے ہیں خود بخود آ جاتے ہیں جہاں سیاستدان پیسہ بیرون ملک بھیجیں گے وہاں کرپشن پرسیپشن کیا ہوگی ان کا کلپ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے جناب سنا اپنے حسان خاور کو وہ ملک میں کرپشن بڑھنے کے تاثر کی وجوہات بیان کر رہے ہیں ان کے بقول شریف خاندان نے رج کر کرپشن کی ہے کروڑوں کے لندنڈوں کے لندن میں فلیڈز بنایا ہیں نواز شریف واپس آنے کا نام نہیں لے رہی ہیں شہباز شریف اپنے خاتوں میں عربو روپے نکلنے کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں تو ایسے میں ملک میں کرپشن پرسیپشن بڑھنا یار لازمی سی بات ہے حسان خاور کی تنقید کا مہور صرف اور صرف نون لیگ نہیں بلکہ سندھ حکومت بھی رہی ہے حسان خاور کہتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے کئی دہائیوں تک ملک کو لوتا ہے سندھ میں گندم کی کرپشن ہوئی ہے اور کہا گیا کہ گندم چوہے کھا گئے لیکن عمران خان صاحب نے ان کے کیسز نکال نکال کر عوام کے سامنے رکھے تاکہ پتا چلے کہ ماضی کے حکمران عوام کے پیسوں کو کس طرح اور کس بے دردی سے لوٹتے تھے اب حکومت کہتی ہے جیسے جیسے اپوزیشن کے کرپشن سکینڈل سامنے آ رہی ہیں ویسے ویسے ملک کا کرپشن پرسیپشن بڑھ رہا ہے جو ملک کا بائس بن رہا ہے جیسا کہ حسان خاور نے شباز شریف کے خاتوں کا ذکر کیا ویسے ہی فواز چودری نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ اور شریف خاندان کی کرپشن پر سے پردہ اٹھا دیا وہ کیا کہتے ہیں ان کی سنتے ہیں پھر آگے بڑھیں ملاحظہ کیا آپ نے گفتگو فواز چودری صاحب کو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ شریف خاندان کی کرپشن کی داستان عوام کے سامنے کھول کھول کے رکھ رہا ہے اچھا فواز چودری نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر تفسرہ بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ آج وفاقی کابینہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بات کی گئی ہے یعنی حکومت اس ریپورٹ کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اچھا فواز چودری اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل پاکستان کا اسکور قانون کی حکمرانی اور سیاسی کرپشن کے وعث نیچے گرا ہے اور فیننشل کرپشن میں اضافہ نہیں ہوا ہے پاکستان میں رول آف لو پر کام کرنے کی ضرورت ہے کون کرے گا یہ نہیں بتا رہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ ابھی پوری طرح سے شائع نہیں ہوئی اس میں فیننشل کرپشن کا ذکر نہیں ہے ملک میں امیر کے لیے اور غریب کے لیے الگ الگ قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آج ہر رہنما یہ بات کرتا ہے کہ قائد عظم کرپشن کے سخت خلاف تھے اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج تک کسی نے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے یقین جانئے کوئی قدم نہیں اٹھایا باتیں سب نے کی ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ ہمارے رہبروں پر کرپشن کے حلثمات ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کے سارے مقدمات کرپشن کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ انتقامی کاروائی کے نتیجے میں ہی بنائے گئے ہوں گے اور حکومتی جماعت اسی بات کو جواز بنا کر کہتی ہے کہ اپوزیشن کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے حکومت گرانا چاہتی ہے مہنگائی کا صرف رونا ہے اور جبکہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت نالائک ہے جس نے واہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اس لیے اب حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے اور بلاول اسی وجہ سے ملک کو بچانے کی غرض سے ستائیس فروری کو مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری دیکھتے ہیں اب جناب بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طریقے سے حکومت کو نکالیں گے لیکن یقین جانئے روڈوں پر نکلنا ہرگز طور پر قانونی طریقہ نہیں ہوتا ہے اب یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ملکی معیشت کو بچانا ہے تو پھر موجودہ حکومت کو بھگانا ہے اور یہی نعرہ بلاول اپنے لبو پر سجائے جناب ستائیس فروری کو عمران خان کی حکومت کے خلاف نکلنے والے ہیں ستائیس فروری کے لانگ مارڈ سے پہلے خود کو اور اپنی جماعت کو وام اپ بھی کر رہے ہیں جو میچ ہوتا نو اس سے پہلے وام اپ ہوتا ہے اور کسانوں کے ساتھ یک جیتی کے لیے ان دنوں کسان مارڈ بھی کر رہا ہے یہ وام اپ میچ ہے بلاول نے یہ موقف اپنایا ہے کہ موجودہ حکومت کسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے لیکن ہم کسانوں کا معاشی قتل ہرگز برداشت نہیں کریں گے کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو ملخ خوشحال ہوگا عمران خان کی حکومت نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی حکومت کو کسانوں کی کوئی فکر نہیں ہے آج کسان بھوکا سوئے گا تو کل پوری قوم بھوکا سوئے گی ناظرین پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ کسانوں کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے بھی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں کیونکہ ہماری معیشت زیادہ تر زرات پر انحصار کر رہی ہے لیکن موجودہ حکومت کسانوں پر توجہ نہیں دے اب سیاسی تذیعہ کار کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کسان مارچ کے ذریعے کسانوں اور دیگر عوام کی طاقت کو اکھٹا کرنا چاہتے ہیں اور کیلکولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں بلاول نے ستائیس فروری کے لیے ہنور کا غاز ابھی سے کر دیا ہے بلاول یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حکومتیں جو موجودہ حکومت ہے اس کا ساتھ دے رہی ہیں وہ قوم کی مجرم ہیں جو جماعتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں وہ مجرم ہیں ناظرین بلاول کی مارچ کی حکمت عملی کیا ہوگی کیسی ہوگی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا ابھی تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اکیلے حکمت گرانے کی طاقت رکھتی تھی تو پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں سے ادم اعتماد کی تحریک لانے کا مطالبہ کیوں کیا گیا اگر پیپلز پارٹی اکیلے ہی حکمت گرانے کی صلاحیت رکھتی تھی تو پھر پی ڈی ایم اتحاد کیوں کر بنایا گیا این ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی ان سوالوں کا ایک جواب یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو بہامی مشاورت کے ساتھ آگے لے کے ساتھ چلنا چاہتی ہے ناظرین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ موثر ہو اور عوامی طاقت بھی اس جماعت کو حاصل ہو جائے لیکن سیاسی حلقوں کے مطالبے پیپلز پارٹی اکیلے حکمت بنانے کی اس وقت پوزیشن پہ نہیں ہے اور نہ ہی حکمت گرانے کی پوزیشن پہ ہے اور بیرسٹر اعتزاز احسن کے بقول حکمت کے اسی صورتحال میں گھر جانے کی مکنات ہیں کہ اگر وزیراعظم سے کوئی سنگین نویت کی غلطی سرزد ہو جائے شیخ رشید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس اپوزیشن کے انجن سے دھوہ نکل رہا ہو وہ اسلام آباد آ کر اپنے شوق پورا کرنا چاہتی ہے کر لیں ہم بھی تیار ہیں آپ بھی آ جائے لیکن ہوگا کچھ نہیں کیا کہتے ہیں شیخ رشید ان کی گفتگو سنتے ہیں یہ مو اور مسور کی دال شیخ رشید نے یہ محاورہ اپوزیشن کے لئے استعمال کیا ہے جو مہنگائی کی وجہ سے ادم اعتماد اعتماد کی تحریک اور اسلام آباد کی طرف مارج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اچھا ناظرین یہ بات میں بتاؤں حکومت کے کئی وزراء روزانہ یہ بات دور آتے ہیں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے اور شیخ صاحب بھی اسی بات کو دور آ رہے ہیں شیخ صاحب کے بقول حکومت کہیں نہیں جا رہی لیکن وزیراعظم اپوزیشن کی جڑوں میں بیٹسے گئے ہیں شیخ صاحب نے ایک دلچس بات یہ بھی کی ہے کہ اگر اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک لائے گی تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پچیس ووٹ کم نکل آئیں گے اب لگ ایسا رائے کہ شیخ صاحب نے ایک شوشہ سا چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ پوزیشن یہی سمجھتی رہے کہ شیخ صاحب یہ بات اتنے وسوق سے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں اچھا یقین کے ساتھ تو مریم اورنزیب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا ہے دون لیگ انہیں کان سے پکڑ کے باہر نکالے گی شہباز گل مریم اورنزیب کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بدتمیز غلام خاتون ہیں شہباز گل اور مریم اورنزیب کی دلچسپ لڑائی اس کلپ میں دیکھئی جناب دونوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی دونوں رہنواؤں کی جانب سے جس قسم کی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی گئی میں اس کی مضمت کرتا ہوں اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں تیزیب ہوتی چاہیے تمدن ہونا چاہیے ایک دوسرے بات کرنے کا سلیکہ ہونا چاہیے اور اس کا مہور صرف ایک ہونا چاہیے عوام کی فلاو بیبوت مہنگائی کی کمی لوگوں کی ترقی ملک کی ترقی یہ سیاست چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن جماعتیں ہو یا حکومت کی جماعتیں ہو ان کا مہور یہی ہونا چاہیے لیکن اس وقت مہور کیا ہے اپوزیشن حکومت کو برا بھلا کہتی ہے حکومت اپوزیشن کو برا بھلا کہتی ہے اور اس سارے کھیل میں اس ساری جنگ میں کون پستا ہے مجھ اور آپ جیسے عوام ہی پستا ہے لیکن عوام نے اب یہ بات سوچ لی ہے کہ جو ہونا تا ہو گیا اب ایسے نہیں ہوگا ویلکم بیک ناظرین ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آنے کے بعد سے اپوزیشن جماعتوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو جناب بارے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے مسلم اگنون کے صدر شباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کی ریپورٹ فرد جرم ہے اور عمران خان استیفہ دیں جبکہ کسانوں کے حقوق اور مہنگائی کے خلاف مظاہرے میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو چکا اب ایک ہی راستہ ہے ایک ہی حل ہے عمران خان کو بھگانا ہوگا حکومت کو بھگانے کے لیے پی ڈی ایم نے بھی کمر کسلی ہے اور پی ڈی ایم جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی مارچ کی تاریخ تبدیل نہیں کی جائے گی اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل امان بھی خطاب کر رہے تھے اور وہی 23 مارچ کی انہوں نے تاریخ دورا بلاول بھٹو زرداری بھی حکومت کے خاتمے کے لیے 27 فروری کو لانگ مارچ کی تاریخ بار بار دورا چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے ہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر بات پی ڈی ایم کے لانگ مارچ تک جائے گی اس ساری صورتیل اور بات کرنے کے لیے ان برابطہ کیا ہے سبائی وزیر ہیں رہنمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور صاحب اور سینئر تذیہ کار ہے نظیر لغاری صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب ہی بتائیے گا جناب آپ 27 فروری کو کرنے جارہے ہیں لانگ مارچ 23 مارچ کو پی ڈی ایم کرنے جارہے ہیں اچھا یہ شنید تھی ایسا کہا جارہا تھا کہ مولانا فضل احمان نے رابطہ کیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری تھے اور یہ خبریں تھیں کہ جناب دونوں لانگ مارچ ساتھ کریں گے تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں پر کوئی حتمہ حتمی فیصلہ ابھی تک ہمارا نہیں ہوا ہے باتچیت چل رہی ہے پر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے پوسیبیلٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ شاید پی ڈی ایم بھی 27 تاریخ کا ہمارے ساتھ مل جائے پر بیسیکلی کاؤز ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے جو کرپشن کا طوفان ہم پہ لازم کر دیا ہے پی ٹی ای سرکار نے اور جن کی کرپشن کی وجہ سے آج جو مشکلات عام لوگوں کو ہو رہی ہیں جس طرح سے انفریشن بڑھ گئی ہے تو اور نہیں ہے جس طرح سے آپ سمجھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس لانگ مارچ میں جاؤں اپنا اعتجاج شو کروں اور اسی بھی طرح اس کرپنا اہل پرائیمرسوں سے اس ملک کو چھٹکارہ دلوائیں پر اس طرح میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو ہر شہری ہے وہ چاہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا اب عمران صاحب گھر جائے اور اس لیے سے آپ دیکھیں گے چاہے پی ڈی ایم کی ریلی ہو چاہے پیپلز پارٹی کی ہو کسی کی بھی ہو آپ لوگوں کا طوفان دیکھیں گے اور یہ وہ فرسٹریشن ہے لوگوں کے دلوں میں جو زیادی ان کے ساتھ ہو رہی ہے ان کی کرپشن اور نا اہلی کی وجہ سے پاکستان کی عوام سافر کر رہی ہے یہ بہت ہی کامیاب ایک ہونے جارہا ہے مارچ ہمارا اچھا سر یہ بتائیے گا پھر میں آگے بڑھوں گا نظریلہ غاری صاحب کی طرف جارہا ہے آپ لانگ مارچ کیلئے نکلیں گے تو جناب آپ کا پلان کیا ہے وہاں پر دھرنا دیں گے یا 23 مارچ تک ویٹ کریں گے کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتی بھی آ جائیں یا پھر آپ کا کیا ہے پلان ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں گے اس کے بعد واپس آ جائیں گے لیکن ہم کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے ہم نے اپنا اٹل فیصلہ کر دیا ہے چیمن صاحب کا بھی یہ ایک فیصلہ ڈن ہو چکا ہے جس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہم نہ کسی کے وجہ سے پہلے جائیں گے نہ ہم کسی کے وجہ سے کسی کا انتظار کریں گے کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہے تو ہم اس نیک سفر پر انشاءاللہ دل کے ساتھ جائیں گے اور امید ہے کہ خان صاحب کو یہ سب دیکھ کر عوام کا حجوم دیکھ کر کیونکہ وہ خود ہی کہتے تھے سو لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں تو میں اس دیفعہ دیتوں اب تو لاکھوں لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے چلیں کمر بستا ہے آپ کے ستائیس فروری کو آپ نکلیں گے نہ کسی کے لیے ویٹ کریں گے اور نہ ہی کسی کے لیے تاریخ آگے بڑھائیں گے نظیر لغاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والی دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم ایک بار پھر سے ایک ساتھ ہو پائے گی یا دو الگ الگ لانگ مارچ ہو گئے اور اب واقعی میں اگر دو الگ الگ لانگ مارچ ہو گئے تو تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات کافی زیادہ بڑھ سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے اپوزیشن کے لیے اپوزیشن نے بڑی حد تک معاملات کو خراب کیا اپوزیشن نے حکومت کے لیے ہمیشہ رہیں ہمبار کی جب قانون سازی کا مرحلہ جاتا تو حکومت نے ان کا ساتھ دیا ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی اگر اپوزیشن ان کا ساتھ نہ دیتی اپوزیشن اگر جو آرمی ایک منظور ہوا تھا اپوزیشن نے ایسے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور یہ پلان شرط ہو گی پلان شرط ہو گی پھر اچانک تمام اپوزیشن نے مل کر جو ہے ساتھ دیا اور تمام چیرے منظور ہو گئے اس کے بعد بہت سے مراحل ایسے آئے جب وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے خاص طور پر جب اپوزیشن نے پچھلے سال جو ہے وہ فیصلہ کیا وہاں جانے کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور بائی الیکشن میں حکومت کو پائے در پائے شکستیں ہوئیں اس کے بعد پھر ایک اور بڑا فیصلہ ہوا کہ سینٹ میں شکست ہوئی سینٹ میں قومی اسمبلی کے ایوان میں حکومت ہار گئی اور وہاں سے یوسی روزا گلانی صاحب جیتے تو یہ موقع تھا کہ جب اپوزیشن اسے چاروں خانے چٹ کر سکتی تھی لیکن اپوزیشن کی ایک پارٹی نے کہا کہ ہمیں تو یہ پانچ سال کے لیے بھی منظور ہے انہوں نے جا کر اعلان کر دیا تو لوگوں میں ایک قسم کی مایوسی پھیلی تھی اب یہ موقع ہے اور خاص طور پر پچھلے سال جب مارچ کا فیصلہ واپس لیا گیا اور اسلامباد مارچ ہو جاتا یہاں سن سے تیاریاں ہو رہی تھی پنجاب میں بھی تیاریاں ہو رہی تھی جب اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ اس سے پہلے ایک شرط رکھی کہ جناب اسمبلیوں سے اس پہلے دے کر پھر مارچ کی طرف چلتے ہیں لانگ مارچ کرتے ہیں وہ سخت ترین غلطی تھی تاریخ کی جو بڑی غلطیاں شمار ہوں گی اپوزیشن کی ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پہلے اسمبلیوں سے اس کے بعد مارچ کریں گے یہ ایک ٹرپ تھا جس میں کئی پارٹیاں نہیں آئیں اس وجہ سے یہ فیصلہ ہی ماخر ہو گیا اب یہ آخری چانس ہے اپوزیشن کے لیے پی ڈی ایم کا پلیر فارم بنا بڑے کامیاب جلسے ہوئے لیکن جب الگ رہے ہو گئی ہیں تو یہ ایک موقع آ رہا ہے ستائیس فروری کو بھی اور تئیس مارچ کو بھی اگر اس حکومت کے سے نجات دلانی ہے ملک کو چونکہ یہ حکومت ملک پر بوجھ بن چکی ہے یہ محکومت ملک کے لیے عذاب بن چکی ہے یہ حکومت لوگوں کے لیے ایک ایسی مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے جو پچھلے پیچھتر سال میں کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے ملک جو ہے وہ سنگین بہران کا شکار ہے ایک ایسا بہران سامنے آ رہا ہے جس سے اس ملک کو نجات دلانا بہت ضروری ہے آپ کی ساری باتیں یہ اپنی جگہ بجائے لیکن حکومت اگر بہران کرتی ہے تو عوام اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی حکومت اچھے کام نہیں کرے مہنگائی اپنی اروج پر ہے اس وقت ایک عام آدمی کے لیے گھر کا گزاہ کرنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بات اپنی جگہ بے صحیح لیکن جب اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو اپوزیشن خود منتشر ہے پی ڈی ایم ایک ساد یک جا ہوتی ہے پھر لوگوں کے ذہن میں اور حکومت کا بھی موقف یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں اپنے مفادات کے لیے ہیں پھر بعد میں دیکھا کہ جناب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی مولانا فضل امان اسلامہ جاتے ہیں دھرنا دیتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں اور یہ شکوا کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے یا پھر پیپلز پارڈی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اب ایک نئے ولولے نئے جوش کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن عوام اس پی ڈی ایم کو یا پوزیشن کس مارچ کو کتنا سیریس لے گئے کیونکہ عوام کے بغیر کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتا پہلی بات یہ ہے کہ مولانا جو لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے سولو فلائٹ کی تھی اور تنہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھی اگرچہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی لیکن باقی پارٹیوں کو انہوں نے قائل نہیں کیا جب پی ڈی ایم کا مارچ ہونے والا تھا تو اسی وقت جو ہے کوئی خطرناک صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ پی ڈی ایم ہی چوٹ گئی اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگوں کی بہت سے خطائیں آئیں بہت سے بہت سے غلطی آئیں اب کہ اگر یہ مارچ کامیاب نہیں ہوتا مارچ انیشیٹ ہی نہیں ہوتا اگر اس کی طرف آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں مارچس کو باہر نہیں نکارا جاتا پہلے آپ کو مارچس کو یقین دہانی کرے گی کہ آپ نیک نیتی سے عوام کے ساتھ چل کر آپ چاہتے ہیں کہ عوام اس حکومت کے عذاب سے جان چڑھائیں پہلے لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے ان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ایسی اپوزیشن ہے جو ہمیں ساتھ لے کر چل رہی ہے اور اس میں سے جو بھی ثابت قدم ہوا وہی منظر مقصود تک پہنچے گا جو ثابت قدم نہیں ہوگا لوگ گنتی گن رہے ہوں گے ایک ایک چال پر نظر رکھ رہے ہوں گے آپ گاؤں میں چل جائیں دیہات میں چل جائیں لوگ ایک ایک چیز کو سبجھتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ اپوزیشن کیا کر رہی ہے میں ذرا تیمور تالپور کی طرف جانا چاہوں گا تیمور صاحب یہ بتائیے گا سن سے تو آپ لوگ لوگوں کو نکال لیں گے بہار سن میں آپ کی نمائندگی بھی ٹھیک تھاک ہے لیکن پنجاب سے لوگوں کو نکالنے میں کیا آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ جب پی ڈی ایم یک جاتی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر سن میں جلسے کرنے ہوتے تھے تو جناب پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو موبیلائز کرتی تھے لیکن پنجاب میں جلسے کرنے ہوتے تھے تو اس میں مسلمک نون کا بھی ہاتھ ہوتا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب سے لوگوں کو گھروں سے نکالنے میں اور لانگ مارچ کا حصہ بنانے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں بالکل 101 فیصد اگری کرتا ہوں جو لگاری صاحب نے بات کی ہے ان کی بات میں وزن ہے اور ان کی بات میں دم ہے سیکنڈلی میرے خیال سے اگر اس وقت شہباز شریف صاحب ہوتے تو شاید آج پی ڈی ایم کھٹا ہوتی جو کچھ میرے خیال سے کم ایکسپیرنس کی وجہ سے کچھ جذبات اسیمبلیوں سے اسطیفے کی بات کر رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں غالباً جی اسیمبلیوں سے اسطیفے کی شرط کی وضاحت کر رہے ہیں نا دیکھیں وہ تمہیں بتاؤں اسطیفے کی شرط پلس جس طرح سے ٹویٹ پہ جو ہے ہمیں کرٹسائز کیا گیا تھا جس طرح سے ہمارے خلاف لیٹر نکالا گیا تھا مطلب کوئی بچوں کی ایک گیم لگ رہی تھی بجائے پی ڈی ایم کی سیاست کی تو تب یہ سب نہیں ہوتا تو آج بہت different situation ہوتی دوسری اپنے بات کی پنجاب کی ہم سندھ میں سے جو لوگ نکالیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور انشاءاللہ جو لوگ ہم پنجاب سے نکالیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور میں ذرا آپ کو reminder دوں گا کہ ابھی جو دو elections ہماری ہوئی ہیں پنجاب میں تو ان کو result کو ذرا اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ پاکستان پی بلس پی کی آج جو popularity ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خاص طور پر جن لوگوں نے آزمانہ تھا نواز شریف کو انہیں آزمانہ لیا جن لوگوں نے آزمانہ تھا پی ٹی آئی کو وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بدوائیں دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ جنت میں نہ گئے تو اس کی وجہ بھی ان کو ووٹ دینا ہوگی پر میں سمجھتا ہوں اب پیپلس پارٹی کا جو future ہے بہت bright ہے اور ایک چیز میری ضرور آپ ذہن میں رکھے گا کہ جو بھی ہو مقابلہ جو ہے پنجاب میں نون لیگ اور پاکستان پیپلس پارٹی کا ہوگا پی ٹی آئی کو اب بھول جائیں پی ٹی آئی میرے خواہد سے کہ کینڈیٹس بھی ان کو نہیں ملیں گے شاید جو کینڈیٹس کو ٹکٹ نہیں ملا پی ٹی آئی کا یا نون لیگ سے وہ شاید مجبوراً جا کے پھر بھی آزاد کھڑے ہوں گے پر پی ٹی آئی کی ان کرتوتوں کے بعد ان حالات کے بعد ان کے ساتھ نہ کوئی اگر کھڑا ہوگا کوئی آپ کی انسائیڈ میٹنگ ایسی ہوئی ہے جس میں اس بات کو غور کیا گیا ہے یا یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بنتی ہے اور چلیں تئیس مارچ کو ہی نکلتے ہیں سب ایک ساتھ نکلتے ہیں پورے زور کے ساتھ نکلتے ہیں ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے نہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں نہیں دیکھا میری لیڈرشپ سے جو میری بات چیت ہوئی ہے میری میٹنگز ہوئی ہے جو مجھے ایمپریشن ملا ہے مجھے اس ایمپریشن میں بالکل بھی چانسز نہیں لگتے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پھر سے پاکستان پیپلس پارٹی اکھٹا ہوگی پر اس بات پر بنیادی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر حساب سے مارچ ہو کوئی بھی چیز ہو ہم ہمیشہ پوری اپوزیشن کے ساتھ اکھٹے رہیں گے ان کو اکھٹے رکھیں گے مقصد میں کوئی بھی ڈیفورٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ سولو فلائٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ستہ اس فروری کو ملکل ابھی تک ہم سولو فلائٹ کر رہے ہیں پر ہماری دعوت نامہ کھولا ہے کوئی ہمیں آ کے جوائن کرنا چاہے در موسٹ ویلکم پر ہم نے اپنا فیصلہ اٹل لے چکے ہیں اچھا کوئی انسائیڈ سٹوری میں ہی بات دسکس ہوئی ہے کہ جناب آپ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دھرنا دیں گے کیونکہ جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا گیا تھا تو یہ باتیں پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تھی کہ دھرنوں سے حکومت جانے کا جو روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تو جب آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ باتیں کی تھی تو کیا آپ لوگوں نے تجویز رکھی ہے یا تجویز زیر غور آئی ہے کہ جناب ہم نے دھرنا دینا اور اس وقت تک دینا ہے اب تک حکومت نہیں جاتی دیکھیں جی ہم ہمیشہ سے سیاسی کارکن ہیں سیاسی لوگ ہیں ہماری سیاسی جماعت ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جس کا ٹینئر ہو وہ اپنے پانچ سال پورے کرے پر اب کے جو حالات ہیں جس مشکل وقت میں پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ڈال دیا تو یہ بڑا ہی ایک ڈیفرنٹ سینیارو ہے یہ ایک بہت ڈیفرنٹ سیچویشن ہے جس میں ہم سارے پھز گئے ہیں اس عمران یازی کے ساتھ ابھی میرے خال سے ہم کوئی بھی فیصلہ لینے کو تیار ہیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اس کو ڈیموکریٹکلی ہٹانا ہوگا آپ یہ کہنا ہے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں نزیل غری صاحب آج ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا تیمور تالپور صاحب آپ بھی ساری گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا فیصلہ ٹل ہے ستائیوری کو ہی ہم نکلیں گے اور ہم کسی کا ویٹ نہیں کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ دو بڑے لانگ مارچوں نے جا رہا ہے مولانا فضل ایمان آپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ جناب 23 مارچ کو ہم نکلیں گے اور حکومت کے خاتمے پر ہی واپس آئیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت حکومت کے لیے کتنا مشکل ثابت ہوتا ہے یہاں لیں گے ایک بریک لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جناب نور مقدم قتل کیس ایک ایسا کیس جس پر سب کی نگاہے لگی ہوئی ہیں سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب ملزم کو سزا ملے گی نہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یقین جانئے لوگوں کو انصاف کی امید ہے لیکن انصاف کافی زیادہ پرولونگ ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے کہ ہی جائیے کہ نہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب پروگرام کے آخری سے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین نور مقدم کیس کی تفتیش سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمسائیوں اور ان کے کسی چوکیدار کا بیان تک نہیں لیا گیا گھر کے اردگرد کیمرو کی ریکارڈنگ بھی تفتیش کا حصہ نہیں بنائے گئی تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ واقعہ کا کوئی بھی اینی شاہد گواز سامنے نہیں آیا ہے گرفتاری کے وقت مرکزی ملزم زہر جعفر کی پینٹ پر خون بھی نہیں تھا اور چاکو پر زہر جعفر کے فرنگر پرنٹس تک نہیں تھے دوسری جانب اسلامباد پولیس نے نور مقدم قتل کیس کی تفتیش کے حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے اعلامی کے مطابق اجلاس میں آئی جی اسلامباد کا کہنا ہے کہ کیس کی کاروائی پر میڈیا میں ابہام اور ایترازاد آئے جنہیں دور کرنا انتہائی ضروری ہے اعلامی کے مطابق تفتیشی آفیسر سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ملزم کی پینٹ پر خون پائے گیا تفتیشی آفیسر نے جواب دیا کہ ملزم کی پینٹ پر خون کوئی نہیں تھا مگر ملزم کی کمیز پر مقتولہ کے خون کے نشنات پائے گئے فورنزک ریپورٹ کے مطابق ملزم کی شرٹ پر ملزم اور مقتولہ کا ڈی اے نے پائے گیا ہے اعلامی کے مطابق بریفنگ میں پوچھا گیا کہ دوسرا اعتراض اٹھائے گیا ہے کہ کیا چاکو پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے اس سوال کا جواب تفتیشی آفیسر نے نہیں دیا فورنزک ریپورٹ کے مطابق فنگر پرنٹس اجاگر نہ ہو سکے البتہ اس پر مقتولہ کا ڈی اے نے پائے گیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہم آج ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ صاحب عارف چودری صاحب سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے ان سے مزید بات کرتے ہیں ایج حاصل ہو رہا ہے شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پریس ریلیز انہیں جاری کرنا پڑا ہے اس کی وضاحت میں آپ سے کرنا چاہوں گا بلکل سر کہ بنیادی طور پر یہ جو تفتیشی آفیسر ہے انہوں نے عدالت میں یس اور لو بے جواب دیا ہے اور یہ جو وضاحتیں وہ کر رہے ہیں یہ اپنے طور پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا اور اس میں جو ایک آل کو فرنزک سائنس والے پیش ہوں گے باقی شاہتیں پیش ہوگی اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ جب تفتیشی پیش ہوتا ہے بطور گواہ کے تو اسے یہ چاہیے کہ جو اس سے سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینے کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کر دے جس کو وہ کہتے ہیں کہ والنٹیر کہ اس نے اپنے طور پر والنٹیر کیا ہے اور یعنی آز خون یہ بیان دیا ہے اور یہ کام کس کا ہے یہ کام تفتیشی کا ہے لیکن آپ اگر بیان دیکھیں تفتیشی کا تو انہوں نے صرف یس سر نو میں کہ کیا خون تھا یہ نہیں کہا کہ جناب پینٹ پہ تو نہیں تھا انبتہ اس پہ تھا کبیل پہ تھا یہ بات اور اسی طرح باقی ساری چیزیں جو ہے پرابلم یہ ہمارے ہاں آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ ان دنوں میں ہائی پرفائل کیس تو ہمیں نظر نہیں آ رہا جس میں فیڈرل گارمنٹ اس کے پرائم منسٹر ہر سطح پہ چیزیں ہر ڈی ٹو ڈی بیسس پہ منیٹر ہو رہی ہیں اور آئی جی پوریس بھی منیٹر اس کے باوجود آپ نے ظاہر ہے کہ کوئی انویسٹیگیٹر تو وہ لگانا تھا جو ٹاپ کا ہوتا جسے یہ پتہ ہوتا کہ میں نے جو جیرہ میرے اوپر جو سوار وہ اسے کیے جائیں گے اس کا بہت کہہ رہا تعلق ہے اس سے بہت ساری چیزیں بہت سارے فوائد اثر ہو سکتے ہیں ملزم کو تو اس کو یہ باتیں جو ہیں آئندہ آنے وہ سٹانے کیوں انہوں نے یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساری بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کام انسان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو عدالت میں یہ بات کیوں فالو نہیں کی جا رہی ہے کہ یس اور نو جو آپ کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک ایسا کیس ہے سر اس کیس نے واقعی میں سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا نہ صرف وہ پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی نور مقدم کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے اس میں ملزم موجود ہے آلہ قتل موجود ہے تفتیش موجود ہے سی سی ڈی وی کیمرو کی فوٹیجز موجود ہیں ہر چیز موجود ہیں میں نے وہ فوٹیج بھی دیکھی تھی جو کہ پھر بعد میں کہا گیا تھا کہ یار اس کو ہٹا دینا چاہیے غلطی سے ہی ریلیس کی گئی ہے تو سر یہ پھر اس کیس کو اتنا پرولانگ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک قرص کروں جہاں تک ہے نا پرولانگ کرنے کا وہ تو بنیادی طور پر آپ کا ذابطہ فویداری جو ہے اور ایویڈنس ایک جو ہے اس کے مطابق چلنا ہے عدالت نے ہر چیز چاہے سیدھا سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ قتل کس شخص نے کیا اس کے باوجود ایویڈنس کو اس کے تمام میارات پر آپ نے پرک کے اس کو پیش کرنا ہے اسی طرح پرسیڈ کرنا ہے اسی طرح لیڈ کرنا ہے اب یہی قانون ہے اور ہمارا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے منظم جو ہے اسی طرح کے لیکوناس کا فائدہ اٹھا کر وہ بری ہو جاتے ہیں اور عدالتیں کہتے ہیں جی ہم کیا کریں گواہی نہیں ہو رہا ہے یہ کیس میں آپ سے ارز کروں آپ کی وساطت سے سامنی ناظرین سے یہ ارز کروں کہ یہ متعین کرے گا آنے والے دنوں میں ایک لایہ عمل ایک راستہ اگر اس کیس میں یہ جو باقی شاہتے ہیں ان کی بنیاد پر سزا نہ ہوئی اور کسی طرح بھی یہ ملزم چھوٹ گیا تو اس کیا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اور اسی طرح اس کے ساتھ وہ تم صاحب سمان مرزا والا کیس یعنی اگر یہ دو کیسز میں سمجھتا ہوں کہ ہائی پرفائل کیسز اور جس میں جو سٹینڈرڈ ہے فرینزک سائنس کے ذریعے جانا ایویڈنس کا بعد اسے ایویڈنس میں پیش کیا جانا ویڈیوز کو یہ چیزیں اب آئی ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے روشنی میں اور وہ جو خوصہ صاحب نے اس میں ججمنٹ دیا ارشد ملک والے کیسز میں اب یہ پہلے دو کیسز ہیں ان اس ججمنٹ کی روشنی میں فرینزک سائنس کا عمل دخل اور ویڈیو ریکارڈنگ اس کیس میں تو انہوں نے خیر اپنی بریت کی درخواست بھی دائر کی تھی لیکن اس میں بھی اس میں بھی سزا ہوگی یہ دونوں کیسز سزا والے کیسز ہیں اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ناقابل تردید شہادت موجود ہے اور ایسی شہادت کی موجودگی میں ملزم کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ابتہ یہ احتیاط پولیس کو ضرور کرنی چاہیے کہ لوگوں کی نظریں بھی ہیں اور وہ جو ان کو مانیٹر کرنے والے ہیں وہ بھی انہیں اچھا سر تفتیشی آفیسر نے اس کیس کی اگر پریسائزلی بات کی جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ نے کہا کہ یس اور نو میں جواب دیئے گیا ڈی ای نی ٹیسٹ جو سامنے آئے تھے جو تفتیش سامنے آئے تھی اس میں پتہ چلا تھا کہ نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی اب یہ قتل کے معاملے میں جو ہم یہ چاکو پہ فنگر پرنٹس پھر گن پر فنگر پرنٹس کپڑوں پر ڈی ای نی ہے یا نہیں ہے ان تمام چیزوں سے معاملہ اگر الج رہے تو کیا یہ زیادتی والا کیس الگ سنا جائے گا نہیں نہیں بات زیادتی دونوں چیزیں اسی میں آئیں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے جس گواہ جو ہے گواہ خاص طور پھر تفتیشی جو ہے جو اس کی ذمتہاری وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سٹار وٹنس ہوتا ہے تفتیشی باقی پولیس والے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی مٹی خون آلود وہاں سے برامد ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا ہوا باقی چیزیں چھوٹی ہیں اصل چیز جو ہے وہ تفتیشی ہے تفتیشی سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے اب تو اسے چاہیے کہ اس کا جواب باقاعدہ دے اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اس میں اگر وضاحت کوئی چیز ہونی ہے کہ پیٹ پہ تو خون نہیں تھا البتہ کمیز پہ خون تھا تو وہ آپ کی شہادت میں نہیں پڑا جا سکتا اب یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب آئندہ فرینزک سائنس والے بھی پیش ہوں گے بڑی شہادتیں موجود ہیں ہر چیز پیش ہوگی اور ہم جناب بلکہ اس کیس کو اس سے تفتیشی سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا جا رہا تھا تو آپ نے یہ مزاحت اپنے طور پر کون سی آوال مانے تھا آپ کو یس آر نو میں کس نے کہا تھا کہ آپ صرف یس آر نو میں جواب دینے کے لیے وہاں گئے ہیں آپ کا کوئی انٹرویو ہو رہا تھا اور اس میں آپ سے یعنی آپ کا ٹیسٹ ہو رہا تھا اس چیز کا کہ آپ سکھ مول رہے ہیں یا جھول مول رہے ہیں یس آر نو میں جواب بھئی باپ تفتیشی ہیں آپ کے سامنے سارے اقائق آئے ہیں آپ سٹار وٹنس ہیں آپ کو یہ چاہیے کہ ساری چیزیں پیش کریں آپ کتنے کیسز کی آپ کو نظر آتی ہے انوکشن ریٹ کیا ہے کیوں نہیں ہوتا پھر عدالتوں پر آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھئی عدالتیں اسی پر چلیں گی نا ایویڈنس کے اوپر جو قانون کی کتاب کہتی ہے اسی پر عدالتیں چلیں گی بہت شکریہ جنب عارف چودری صاحب آپ کے وقت کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ضرور ملے گا اور اس کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی سلمان مرزا کو دیجی جازت اللہ نے صحتی زندگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی اتنا خیال رکھی گا اللہ حافظ